رمضانی مبارک کے مہینے میں الحمدللہ ہم نے توبہ اور استغفار کا بڑا احتمام کر دی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دی رمضان کے مبارک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور معافی مانگنے کا سمسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اللہ نے آپ کے اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا پھر بھی حضور روزانہ سو سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرما دیا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو سے زیادہ مرتبہ استغفار فرما دیا تو ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ ہم خود کتنے گنہگار ہیں ہمیں بھی اللہ تعالی کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی پاولی کر لی جائے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت میں استغفار کرنے والوں کے لیے خود اللہ تعالی نے پانچ بڑے بڑے انام کا وعدہ فرما دیا اور یہ ایسے زبردست انام ہیں جس کی آج کے زمانے کے اندر ہر مسلمان کو فکر لگے ہوئی ہے اگر ہم قرآن کی اس آیت پر اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے استغفار کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ پانچو انام اللہ ہم سب کو عطا فرما دیا اللہ تعالی فرما دیا استغفر ربکم انہو کان غفارا تم تمہارے رب کے سامنے معافی مانگ استغفار کر رب صفت لاکر کے ہم کو دعوت دی گئی کہ جو اللہ تم کو بچپن سے بڑا کر کمزوری سے قوت عطا فرمائے اور ایک ناپاک منی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان کی شکل عطا فرمائے اس تربیت کرنے والے اس رحم کرنے والے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنے والے بڑے پھر فرمائے کہ وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں اگر تم استغفار کرو گے معافی مانگو گے تو پہلا انام یہ ملے گا کہ اللہ تم کو مسلہ دھار بارش عطا فرمائے دوسرا انام مال کے اندر تمہاری مدد کریں گے ویلت آج جو ہے منی کرائسیس منی پروملیمز پوری دنیا کی اندر انسان جو ہے اس کے اندر بریشان ہے تو مال کے اندر برکت روزی میں برکت دولت میں برکت اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ذریعے سے فرمائے پیسری چیز اولاد میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آج اولاد کے مسلے کے اندر دو طرح کے لوگ پریشان ہیں بعض لوگوں کے یہاں اولاد نہیں اس لے پریشان ہیں بعض کے یہاں اولاد ہے لیکن نافرمان ہے اس لے پریشان نہیں اس آئیت کے اندر خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمائے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَوَدِينٍ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی لائن سے بھی تمہاری مدد فرمائیں گے اور تیسرا وعدہ اللہ نے فرمائے خدا تم لوگوں کے واسطے باڑیاں جنات باڑیاں فلوں کی فروٹ کی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بنائیں گے دنیا میں بھی یہ باڑیاں ملے گی اور فل فروٹ کے بعد ملیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے اللہ عطا فرمائے گا اور پانچویں نعمت اللہ تمہاری نہروں میں لدیوں میں پانی میں برکت عطا تھا یہ پانچ وعدے استغفار کرنے والے کے لئے اللہ نے قرآن میں بیانے اس آیت کی تفسیر میں حضر شاہ بلعزیز محدیس دہری رحمہ اللہ تفسیر فتح العزیز میں ایک عجیب واقعہ نقل کرنا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ جو بڑے تعبعی ہیں ان کی مجلس چل رہی تھے اللہ والوں کیاں لوگ الگ الگ مسائل کو پریشانیوں کو لے کر کے آتے ہیں اللہ والوں سے دعائیں کرواتے ہیں وظیفے پوچھتے ہیں تو وہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام تھا حضرت ربی بن صبیع البسری یہ وہ شخص حضر ہے کہ امام تربیزی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تربیزی شریف اس کے راویوں کے اندر ہیں اور امام تربیزی کے استادوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے استاد کے استادوں کا اور حدیث شریف کے متوینین اولین نے ایک نام ان کا بھی آتا رہا تھا یہ ربی بن صبیع ہندوستان تشریف لائے اور تاریخی روایتوں کے مطابق بھروچ کے قریب میں بھاڑھ بھوت کے اندر دین کا کام کرتے کرتے شہید ہوئے اور وہی ان کی قبر بنید یہ ربی بن صبیع بسری فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے آ کر کے کہا حضرت ہماری علاقے کے لئے دعا فرما دیجئے کہہت ہو گئے دکار ہو گئے بارش نہیں ہوتی ہے آپ دعا فرما دیجئے اور کوئی وزیفہ بتائیے کہا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ تم بھی استغفار کرو اور اپنی بسٹی اور علاقے کے لوگوں سے بھی کہو کہ وہ بھی استغفار کرے وہ آدمی چلا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی ہے اس نے آ کر کہ حضرت حسن بسری سے کہا حضرت مال کے لائن سے بہت پریشان حالات ہیں کاروبار چلتا نہیں ہے اب پڑا ہوا ہے آپ دعا فرما دیجئے کوئی وزیفہ بتائیے کہ میری روزی روٹی میں خوب برکت ہو جائے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا بھائی استغفار کی پابندی کرو اور دھیان سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں تم کو برکت عطا پڑا وہ چلا جائے پھر ایک تیسرا شخص آئے حضرت اولاد کی لائن سے بہت پریشان ہوں اولاد نہیں میرے یہاں شادی ہو گئی اتنا زمانہ ہو گیا آپ میرے لئے کوئی دعا فرمایے کوئی وزیفہ بتائیے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا بھائی استغفار کرو پابندی کرو احتمام کرو جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اولاد عطا فرمایے وہ شخص چلا گیا پھر چوتھا آدمی آیا ہے اس نے کہا حضرت میری زمینے ہیں کھیتیاں ہیں لیکن اس کے اندر فل نہیں آیا اور فل آتے ہیں تو وہ ٹکتے نہیں ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی فلوں میں بہت کمی ہے اور ہمارے علاقے کے اندر ہماری زمینوں کے اندر اناج گلہ وہ بھی بہت کم ہوتا ہے حضرت کوئی دعا فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بتلا دیجئے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے بھائی استغفار کرو اللہ تمہاری باڑی میں برکت عطا فرمائے پھر پانچوہ آدمی آئے ہیں اس نے آ کر کے کہا حضرت ہمارے علاقے کی ندیوں میں نہروں کے اندر پانی بہت کم ہو رہا ہے اور پانی جو کم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری آنکھوںیں بھی سوکھ رہے ہیں کھیتیاں سوکھ رہی ہیں کھیتیاں سوکھ جائے گئے تو جانور مریں گے اور انسانوں کے لئے غزران مشکل ہو جائے گئے حضرت دعا فرمائے کوئی وظیفہ ہی ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی استغفار کرو اللہ تعالی اس کی برکت سے تمہاری نہروں میں ندیوں میں خوب پانی عطا ہوا ہے یہ ربی بھی سمی کہتے ہیں کہ میں بیٹھے بیٹھے جواب سن رہا ہوں کہ حضرت کے پاس جو بھی آ رہا ہے حضرت ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا رہا ہے بھائی استغفار گا بھائی استغفار گا تو کم ہے اوٹ کر کے حضرت حسن بسری کے پاس گیا اور جا کر کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت پانچ قسم کے آدمی کو تمہیں دیکھ چکا ہر ایک الگ الگ تکلیف لے کر آئے کوئی بارش کی تکلیف لے کر کوئی مال کی تکلیف لے کر کوئی اولاد کی تکلیف لے کر کوئی کھیتی باری کی تکلیف لے کر کوئی آدمی نہر ندی کی تکلیف لے کر آپ نے ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دکھر حضرت کیا بار ہے تو کہا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں ارشاد فرمائے ربی یہ جو میں نے پانچوں الگ الگ تکلیم فالوں میں جواب دی یہ جواب میرا اپنا نہیں ہے یہ اللہ کا جواب ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان بتانے اور پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے میرے سامنے قرآن کی آیت علاوات فرمائی اور کہا کہ دیکھو اللہ خود فرماتے کہ جب حضرت نے عائل مجھے پڑھ کے سنائیں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ تمام نعمت عطا فرمان ہے اس لئے میرے دیمیر آئیو ہمیں احتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور طلبہ کرنے والے بنے یہ تو ایک مستقیق عبادت بہت بڑی عبادت ہے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دو تین حدیثیں سنا آپ کو اس کے فوائد پر حیرت ہو تنمیدی شریف کے اندر دو الگ الگ حدیث جس کا خلاصہ میں آپ کو سنا کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار محلہ اور استغفار مطلع کر کے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد ہو کے عورت ہو صبح میں یعنی فجر کے بعد اور شام کو یعنی اثر کے بعد اور راہ کو سوتے وقت پر اپنے بستر پر آ کر کے تین مرتبہ یہ استغفار پڑے گا تین مرتبہ مطلب صبح میں تین شام کو تین رات کو سوتے وقت ہی توٹل نو مرتبہ ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ استغفار پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام دناہوں کو معاف فرمایا اور حدیث کے الفاظ آپ کو حیرت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ استغفار کی حضور نے بتلایا وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سنا ہوں گا ارشاد فرمایا اگرچہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جتنے دنیا کے درختوں کے اوپر پتے ہوا کرتے ہیں آج تک دنیا میں کوئی ہے جس نے درخت گن لیے پتے گننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حدیث کا یہ لفظ ہے دنیا میں جتنے درختوں پر پتے ہیں اتنی مقدار میں اگر گناہ ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اور آگے حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ دنیا میں سہراؤں میں جنگلوں میں ران کے اندر جو ریت ہوتی ہے اس ریت کے جو کنکر ہوتے ہیں اس کنکر کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اور اسی روایت میں یہ لفظ میں موجود ہے کہ دنیا میں جتنے دین ہی ان دینوں کی تعداد کے برابر اگر گناہ ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں سال کا آمیں پتہ نہیں کتنے سال تو پھر مہینوں کا پتہ نہیں مہینوں کا پتہ نہیں تو حفظوں کا پتہ نہیں تو دنیا میں آج کا کتنے دین ہوئے اور قیامت کا کتنے ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے دین ہیں اس کی تعداد کی برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرما دیں گے اور وہ پیارا استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیر القیم وعدوب الی پڑو انشاءاللہ یاد ہو جائے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیر القیم وعدوب الی استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیر القیم وعدوب الی اس استغفار کی فضیلت ہے صبح میں تین شام کو تین رات کو سوتے وہ پر اور پھر جو استغفار کرنا ہے اس کی ایک ایک تصویح اگر ہم صبح شام پڑھنے کی عادت بنائیں پورے دھیان کے ساتھ ہے اللہ آج تک جو میں نے گناہ کیے اس پر مجھے ندامت ہے شرمندگی ہے اور پڑھتے پڑھتے جو ہے ایک آت آنسو کا کترہ دو چار آنسو کے کترے بھی گیر جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کرو ہے اور آج بھی گناہ چھوڑ دے ہوئے اس طرح سنو شام کی استغفار کی تصویح کی پابندی کریں دیکھو زندگی کے اندر کیسی کیسی بھرکتیں اللہ آتا فرمائیں گے بخاری شریف کے ایک حدیث میں بخاری شریف کے ایک حدیث میں بخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار بتلایا اور اس استغفار کے لیے فرمایا گیا کہ یہ استغفاروں کا سردار ہے سید الاستغفار تمام استغفار کا سردار اور اس کی فضیلت یہ بیانے فرمائی کہ جو آج بھی صبح میں ایک مرتبہ پڑھا ہے صرف ایک مرتبہ اس کی فضیلت پر یقین رکھتے ہوئے اور شام ہونے سے پہلے اس کا افتقال ہو جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے اور حدیث میں ہے کہ جو آج بھی شام کو اس استغفار کو ایک مرتبہ پڑھا ہے اس کی فضیلت پر یقین رکھتے ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا افتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے اور کسی شام کسی رات کسی دن میں تو موت آنی آنی کسی نے خزانہ سوہ شام ایک مرتبہ اس سید الاستغفار کو ہم پڑھنے کی عادت کنالے میں اتنی زبردست فضیلت کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی جنت کو واجب فرمائے وہ جنت دینے والے خود وعدہ فرمائے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدک وان علا قہدک وواعدک مستطاق ابو اعوذ بکا من شر ما صناتا ابوء لکا بنعمتک علی وابوء لکا بزنبی فاغفر لی فا انہو لا یعفر الظنوب الا انت یہ ہے سید الاستغفار یہ استغفار اس کی اتنی بڑی فضیلتی اس لئے میرے مسلمان بھائیو رمضان کا مہینہ چلا گیا لیکن ابھی زندگی ہماری ہے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ ہم لوگ استغفار اور توبہ کی عادت بنا لیں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کی برکت سے یہ جو دنیاں کے فائدے ہیں وہ فائدے تو حاصل ہوں گے ہوں گے قرآن کے ایک آیت میں ایک اور عجیب فائدہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اس میں اتفار کی برکت سے تمہاری موجودہ طاقت میں طاقت کا اضافہ کریں بڑاتے چلے جائیں اس میں ہر طرح کی طاقت آ جاتی بدن کی مال کی دنیا کی ہر طرح عام ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس میں بھی برکت اور اضافہ فرمائے اللہ مجھے آپ کو استغفار کی کسرت عطا فرمائے اس کے بارگاہ کے اندر معافی مانگنے کیلئے اور توبہ کرنے کی اللہ ہمیں عادت نصیب فرمائے وہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے معافی کرنے والوں کو پسند فرماتے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے میرے دینی بھائیوں ایک ماں ہوتی ہے ماں اس کا بچہ روتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے اس کو اپنی ضرورت اپنی ماں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کوئی طریقہ بچے کے پاس نہیں ہوتا اس کو ماں کی لینگویج بھی ابھی بولنا نہیں آتی لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے یا اس کو استنجا ہو جاتا ہے نیپی خراب ہو جاتی ہے تو اپنی حاجت بتلانے کے لیے روتا ہے جیسے روتا ہے ماں کو مانتا اور محبت کو جوش آجاتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا مو ایک ہے لیکن اس کی بھوک پر وہ روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی ماں کی دو چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیتے ہیں ایک مو اور گزا پھونی کرنے کے لیے دو دو نل اللہ تعالیٰ دودھ کے جاری فرما دیتے ہیں تو جس ماں کے دل میں محبت ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندے روئے گئے آنسو بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو کتنا جوش آجاتا ہے اور کتنے اللہ تعالیٰ مہربانی سے ہماری طرف توجہ فرمائیں گے اللہ ہم سب کو یہ قیم کی جو ہے چاہی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف توجہ کرنے کی استغفار و توبہ اللہ اس کو ہمیں زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان رب کا رب العزتی عمیسیبون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین زندگی میں جو ہے دعوانا سپس زندگی میں اس کا موسیقی